دوستو اگر آپ کا شریر بہت زیادہ تھکا تھکا سے رہتا ہے تھکان بہت زیادہ رہتی ہے سستی بہت زیادہ ہے اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں سو کر تو آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہاتھو پیرو میں درد کی سمیسیاں بنی رہتی ہے اور بلکل بھی آپ کے اندر جوز نہیں ہے اور شریر جو ہے بلکل ایک طرح سے نربل ہو گیا ہے بلکل بھی شریر کے اندر جو ہے فورتی نہیں ہے اور اس کے علاوہ آنکھیں دکھنے لگتی ہیں آنکھوں کی کمزوری ہو گیا ہے شریر کمزور ہو گیا ہے دبلہ پتلا ہو گیا ہے مان سکھ کمزوری ہو گیا ہے وہ کسی بھی قرآن سے چاہے ہو گئی ہے تو ان اس کا خاص طور سے اسی طرح کے لوگوں کے لیے اگر آپ کو چلنے میں چکر آنا بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کر بیٹھنے میں چکر آنا کسی بھی قرآن کمزوری کوئی بیماری ہو گیا ہے اس کے قرآن کمزوری ہوئی ہے گھٹنوں میں جائے ایک طرح سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ سر میں درد بہت زیادہ رہتاکہ کمزور ہو گئی ہیں اور بال سمجھ سے پہلے جھڑنے لگے ہیں اس طرح کی اگر کنڈیشن ہے تو یہ بہت ہی جبردست اور افیکٹیو چیز میں آپ کو اس ویڈے میں بتانے والا ہوں اس کے علاوہ ڈائیجیشن کی سمجھ سے آئے ڈائیجیشن کمزور ہو گیا ہے تو وہ بھی اس نسکے کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلے دوستو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ لے کر جو ہے اس نسکے میں جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اسی طریقے سے جیسے میں بتاؤں گا ایسے ہی استعمال کرنا ہے دوسری بات آپ کو جتنی بھی چیزیں ہیں مارکٹ کے اندر آپ جہاں سے بھی لیں گے اچھی کوالٹی کی لیجیگا کیونکہ اس کے اندر ڈبلی کیسی کا بہت زیادہ رہتا ہے تو اچھی کوالٹی کی لیں گے دوستو سب سے پہلی جو چیزیں ہیں ہمارے پاس میں یہ خسکس جس کو خشکاس بھی کہتے ہیں اور یہ جوڑوں کے درد کی سمسیہ کمزوری اس طرح کی جو سمسیہ ہوتی ہیں خاص طور سے جوئنٹ پین کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے جوڑوں کے لبریکیشن کو یہ بڑھاتا ہے تو کافی اچھی ریجلٹ آپ کو اس کے ملیں گے تو یہ ہم اس نسکے کے اندر جو ہے تیس گرام کی کوانٹیٹی میں استعمال کرنے والے ہیں یعنی تین طول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ دوسری چیز ہے دوستو اگر آپ کو مسانے کی کمزوری ہے اور پیشاب سے ریل کے ساتھ آنا یہ چاروں مگز اس کو کہتے ہیں چار طرح کے مگز اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر کھیرے کا تربوز کا مگز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے چار طرح کے مگز ملا گر اس کو کہا جاتا جب آپ پنسار اسٹور سے جائیں گے پنساری دوہ دکان سے تو وہاں پر بولیں گے ہم کو چاروں مگز چاہیے تو وہ آپ کو آسانی سے دے دیتے ہیں تو چاروں مگز یہ پیٹ کی گرمی کو بھی سانت کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ ہم لیں گے دوستو اگلی جو چیز ہے وہ ہے بادام بادام کو بھی ہم اتنی ہی کنٹیٹی میں ہے اینی تیس گرام کے آس پاس اس کے اندر استعمال کرنے والے ہیں تو اس کے علاوہ اگلی چیز ہے دوستو یہ ہے کاجو کا بھی استعمال اتنی ہی کنٹیٹی میں ہے نی تیس گرام کی کنٹیٹی میں ہم کرنے والے ہیں ابھی چاروں چیزیں جو ہو گئی ہیں آپ کی چاروں کو ایک جگہ کوٹ جو ہے باری مکسی کے اندر نکال لیجئے گا اس کے بعد یہ ہوتی ہیں پانچ طریقی جडی بوٹیاں جو آپ کو بتانے والے ان کو آپ کو الگ پیسنا ہے بعد میں ا جگہ مکس کرنا ہے دیکھیں یہ ہے کوچ بیج کوچ بیج کا ہم استعمال کریں گے اس کو پہلے ایک بار چھلکا اس کا اتار لیتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے یہ جب روی ہوتا ہے یہ ہم 20 گرام کی قوانٹیٹی میں استعمال کریں گے اس کے علاوہ سفید موسیلی یہ بھی ہم 20 گرام کی قوانٹیٹی میں اس نوسکے کے اندر استعمال کرنے والے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو یہ ہے شتاور دیکھیں یہ ایک بل شالیوس دی ہے شتاور یہ سوکی شتاور آپ لے سکتے ہیں دیکھیں آپ جتنی میں جڑی بوٹیا بتا رہا ہوں جات ترکہ آپ کو پاورڈر بھی مارکٹ کے اندر مل جائے گا آپ پاورڈر نہیں بنانا چاہتے تو مل جائے گا آسانی سے جیسے یہ ستاوری کا پاورڈر ہے تھوڑا سا مہنگا جرور ہوتا ہے ویاس کمپنی کا ہے اور سو گرام آپ کو مل جائے گا یہ کوئی قریب قریب سو گرام کا پیک ہے میرے پاس میں تو ایک سو پینٹالیس روپے کے اس پاس میں جو آپ کو مل جائے گا یہ تو آپ کو بیس گرام ہی لینا ہے یا تو آپ پاورڈر بنا لیجئے گا یا پھر پاورڈر مارکٹ سے بنا بنا لیجئے گا دوستو یہ اشگندہ اشگند بھی جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے نیچرولی ٹیسٹسٹون کو بوشٹ کرتا ہے اور یہ ہم بیس گرام کی کونٹیٹی میں لیں گے اس کے علاوہ دوستو یہ ہری الائچی جس کو کہتے ہیں یہ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ڈائیجیشن کو امپروو کرتی ہے آپ کے ڈائیجیشن کو بہت اچھا کر دے گی اگر آپ اس نسکے کے ساتھ میں استعمال کریں گے بہت اچھا رہے گا آپ کو بھوک بھی اس سے اچھی لے گی آپ کی نسکے کو بھی ڈائیجیش کرے گی تو یہ ہم کم سے کم تیس گرام کی کونٹیٹی میں اس نسکے کے اندر استعمال کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جب ہم سب چیزوں کو ایک جگہ دیکھیں ان چیزوں کو میں نے الگ بتایا تھا چاروں چیزیں ایک جگہ الگ سے کوٹی گا نہیں تو چیپک جائیں گی یہ الگ سے کوٹ نہیں ہے کوٹنے کے بعد میں سب کو ایک جگہ مکس کر لینا مکس کرنے تو میرے پاس میں جافران کا تو جافران آپ نے دو گرام کیاس پاس دو گرام لے لیجیگا تھوڑی سی مہنگی جرور پڑے گی اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے تو نہ لے تب ہی بھی آپ اس نسکے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ ہے اچھا بنانا چاہتے ہیں بہتر تو جرور لیجیگا بس یہ طریقہ ہے اس کو بنانے کا اب استعمال کی بات کر لیتے ہیں کیسے استعمال کرنا دیکھئے اس نسکے کو جو ہے آپ نے سب کو ایک جگہ بنانے کے بعد میں کسی جار میں جو کاش کے برتن میں رکھنا ہے کاش کا کوئی جار ہو اس کے اندر بند کر کے ائر ٹائٹ ڈبیں کو اس کو بند کر دیجیگا صبح میں جب آپ لیں گے اس کو تو ناستہ کرنے کے بعد میں لے سکتے ہیں گنگونے دودھ کے ساتھ میں ایک چمچ اور ایک چمچ رات میں کھانے گی دو گھنٹے بعد لیکن اگر ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے استعمال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح میں جب آپ اٹھیں تو جو ہے خالی پیٹ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں کس طریقے سے دودھ لیجیگا دودھ کو کڑھائی میں چڑھائیے اس کے اندر ایک سی ڈیٹھ چمچ ڈالیے گا اس کو پکائیے گا پکانے کے بعد میں اس طرح سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ اس کو لیں گے تو گرمی کی کوئی سماسیہ نہیں ہے کم سن کم لگاتا رہے ایک مہینہ لے سکتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد اس کا کیب دینے کے بعد پھر سے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یقین جانی آپ کی کتنی بھی پرانی کمزوری ہے شاری کمزوری ہے مانسی کمزوری ہے اس کے علاوہ سریر بہت جدہ دولا پتلا ہو گیا ہے آنکھوں کی کمزوری ہے سر میں درد رہتا ہے بال جڑنے لگے ہیں بہت ساری جو آپ کی پریشانیاں سماسیہ آئیں اس میں کام کرے گا اس کے علاوہ یہ کچھ بلچالی حسدی میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں جو آئر ویدی حرب ہیں وہ آپ کو اندر سے نریش کریں گی اور آپ کو اندر سے جو ہے سکتی دیں گی طاقت دیں گی تو کافی ایفیکٹیف چیزیں استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا خاص طور سے کمزوری کی قرارن ہونے والی پریشانیوں کے لئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا